اس ڈاگ کے پیر میں ایک پک ٹراپ فز گیا تھا اور اس نے اتنے درد میں ہونے کے باوجود بھی ہماری ٹیم کے پسی نے چھڑا دیا ہمیں ریسکیو لینڈ پہ کال آئی اور جگدیشی نے بتایا کہ ایک ڈاگ درد سے بہت چیک رہا ہے ہم جلدی آ کر اسے بچا لیں پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں معلوم تھا کہ وہ ایک کھلا میدان ہے اور ڈاگ کو پکڑنے میں مشکل ہونے والی ہے ہماری ٹیم کی نظر جب ڈاگ پر پڑی تو ہمیں اس کے پیر میں ایک بڑا سا فندہ صاف نظر آ گیا درد کے کارن بیچارہ لنگڑا لنگڑا کے چلنا تھا ہم نے ڈاگ کو پکڑنے کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی تب تک میں ڈاگ آگے بڑھنے لگا اور اسے دیکھ جگدیش جی بھی ڈاگ کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑے انہوں نے آگے جا کے ڈاگ کو روکنے کی کوشش تو کی پر وہ ڈاگ بھاگ گیا اسے بھاگتا دیکھ ہماری ٹیم بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی گھائل پیر کے ساتھ بھی وہ ہم سے زیادہ تیز دوڑ رہا تھا وہ رکھ ہی نہیں رہا تھا پر ہم نے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا پر انت میں اس نے ہمارے پسینے چھوڑا دیئے اور وہ ہمارے پکڑ بھی نہیں آیا ہمارا پہلا آٹیمٹ فیل رہا پر ہم نے جگدیج جی کو جاتے جاتے یہ بول دیا کہ ڈاگ جب بھی دیکھے ہمیں فوراں کال کریں پندرہ دن بعد وہ ڈاگ جگدیج جی کو دوبارہ دیکھا ہم فوراں اسے ریسکیو کرنے نکل گئے یہ ہمارا دوسرا ایٹمٹ تھا اور اس بار اگر وہ ہمارے ہاتھ نہیں آتا تو اس کے پیر کا انفیکشن پوری باڈی میں پھیل سکتا تھا اس بار ہم نے اپنے پلان میں تھوڑا چینج کیا ہم چاروں دشاؤں میں پھیل گئے اور اس کے قریب جانے سے پہلے اسے ہر طرف سے گھیڑ لیا پر جیسے ہمارے آنے کی آہٹ ہوئی وہ دوڑنے لگا ہم بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے ہم نے اسے پکڑ تو لیا پر ہمیں ابھی تک نہیں پتا تھا کہ ہم اس کا پیر بچا پائیں گے یا نہیں ہم اسے ترنت اپنی کلینک لائے اس کی آنکھیں بیع کر رہی تھی کہ وہ کتنا ڈرہ ہوا تھا اور اس کا ڈرنا بھی واجب تھا چاہے انسان ہو یا جانور ایموشنز تو دونوں کے ہی ہوتے ہیں وہ فندہ انسانوں کی کرورتہ کو صاف درشاہ آتا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ کتنا ظالم ہوگا ہم یہ دیکھ کے تھوڑا حیران تھے کہ جانچ کے دوران وہ ہم سے کتنا سیوگ کر رہا ہے ہم نے ترنت اس کے پیروں سے فندہ نکال دیا اس سے اسے کافی رات ملی پر اس بے رہم فندے نے اس کے آدھے پیر کو کاٹ دیا تھا یہ درش اتینت دردناک تھا بس من میں یہی خیال آ رہا تھا کہ لوگ کتنے ظالم ہو بے شرم ہو سکتے ہیں ہم نے اس کا پراتھمک روپ سے اپچار کر دیا اور انتظار کرنے لگے کہ اس کا پیر پراکرتک روپ سے ٹھیک ہو جائے پر کچھ دنوں میں اس کے پیر کے ماس نے ہڈڈی کو چھوڑ دیا اور اس کے پیر کے ٹیشوز ڈیڈ ہونے لگ گئے ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا پیر اب ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ایسی ستیتی میں ہمیں اس کے پیر کو ایمپیٹیٹ کرنا ہوگا یہ فیصلہ ہمارے لئے آسان نہیں تھا اب دھیرے دھیرے اس کا پیر تو ٹھیک ہونے لگ گیا ہے پر اب بھی وہ ڈرہ سیما رہتا ہے اسے دیکھ ایسا لگتا ہے کہ اسے ہمیشہ ڈر ست آتا رہتا ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ رادہ دیدی کے سوا کسی سے کرواتا بھی نہیں ہے رادہ دیدی اس کی زندگی میں ایک ماں کی طرح آئیں انہوں نے اپنے پیار سے نہ صرف اسے شاریریک بلکہ مانسک روپ سے بھی ٹھیک کر دیا ہے اب وہ کافی خوش ہے اور دوسرے ڈوکس کے ساتھ گھلتا ملتا ہے ہم شکر گزار ہیں جگدیش جی کے جنہوں نے ہمارے ہاتھوں سے یہ بھلا کام کروایا ہم شکر گزار ہیں ملتا ہے سکر گزار ہیں